بہت سے لوگوں کے سر کے بال جھڑتے ہیں لیکن وہ جھڑتے ہیں پیچز میں جسے ہم الوپیشی آریائٹا کہتے ہیں یا اردو میں بالچر کہتے ہیں اس کا ایک نہائیت آسان قدرتی علاج موجود ہے جو کہ ہمارے سب کی دسترس کے اندر ہے اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں ڈسکرس کریں گے لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارے چکے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرس کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراد سے ضرور آگاہ کریں اور اپنے دوستوں اور اشترداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی چینل تو بالچر کی جو بیماری ہے الوپیشی آریائٹا جسم کہتے ہیں وہ آٹو ایمیون ڈیزیز کی ایک قسم ہوتی ہے جس کے اندر جسم اپنے آپ کی اوپر خود سے خود اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس میں یہ پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس میں مختلف لوگوں کے سر پہ پیچز بننا شروع ہو جاتے ہیں جس میں سے بال جو ہیں وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ گول گول نشان جو ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ نہای تکلیف دے کہ بیماری ہوتی ہے اور بہت ہی عجیب سا بندے کو لگتا ہے کہ سر پہ بال ہیں اور کئی جگہوں پہ نہیں ہیں اور وہ پھر اس کے لیے ایک معاشرے کے اندر فیس کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور احساس سے کم طریقہ شکار ہو جاتا ہے لیکن اس کی ایک اچھی چیز یہ ہے کہ اس کا ایک آسان قدرتی علاج موجود ہے جس کو آپ کو ضرور ٹرائے کرنا چاہیے اور اس کے لیے آپ کو کسی پیسے لگانے کی ضرورت نہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آپ کے گھر میں موجود ہے وہ اور وہ کیا ہے وہ ہے جی پیاز کس طرح استعمال کرنا وہ ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن سب سے پہلے اس کا ایک سائنٹیفک ایویڈنس آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور سائنٹیفک ایویڈنس یہ ہے کہ ایک سٹیڈی ہوئی جس کے اندر انہوں نے دو گروپ بنائے لوگوں کے ایک گروپ کو انہوں نے پیازوں کا رسط دیا اور ایک گروپ کو انہوں نے ٹیپ وارٹر یعنی پانی دیا سادھا ٹوٹی والا پانی ان کو دیا کہ آپ نے دن میں دو مرتبہ اس کو لگانا ہے تو گروپ ون کے اندر انہوں نے تئیس لوگ لیے جس میں سے پندرہ جو تھے میل تھے مرد حضرات تھے اور آٹھ جو تھیں وہ خواتین تھیں گروپ ٹو جو تھا اس کو انہوں نے پانی دیا ہوا تھا اور اس کے اندر سات خواتین تھیں اور آٹھ مرد حضرات تھے گروپ ون جو تھا جس کو پیاز دیا گئے تھے لگانے کے لیے ان کی عمریں پانچ سے بیالس کے بیچ میں تھی اور گروپ ٹو جس کو ٹوٹی والا پانی دیا گیا تھا ان کی عمریں تین سے پینپس کے بیچ میں تھی اب یہ سٹیڈی آٹھ ہفتے کیلئے تھی دن میں دو مرتبہ لگانے کیلئے ان کو دیا گیا تھا اور اس کی اوبزرویشنز بڑے مزے کی آئیں تو گروپ ون میں انہوں نے یہ دیکھا یہ اوبزرو کیا کہ دو ہفتے کے بعد ہلکے پھلکے سے ٹرمینل بال جو تھے ان کے اگنا شروع ہو گئے چار ہفتے کے بعد انہوں نے یہ اوبزرو کیا کہ سترہ پیشنٹس کے اندر ان کے بالوں کی گروتھ ہونا شروع ہو گئی اور آٹھ ہفتے کمپلیٹ ہوتے ہوتے انہوں نے یہ اوبزرو کیا کہ بیس لوگ یعنی تئیس میں سے بیس لوگ جو کہ لگا رہے تھے پیازوں کا رس لگا رہے تھے ان کے بالوں کی گروتھ ہو رہی تھی جو گروپ ٹو تھا اس کی بڑے مزے کی سٹیڈی کہ آٹھ ہفتے کے بعد جو ٹوٹی والا پانی لگا رہے تھے ان میں سے صرف دو حضرات جو تھے ان کا جو تھا سر ہلکی ہلکی گروتھ اس میں شروع ہوئی اور جو گروپ ون تھا اس میں بھی انہوں نے یہ اوبزرو کیا کہ مرد حضرات جو تھے ان کو اس کا زیادہ فائدہ ہوا بنسبت خواتین کے خواتین کو بھی اس کا فائدہ ہوا بلکل ہوا لیکن مرد حضرات کو تھوڑا سر زیادہ فائدہ ہوا اس کا بالوں کی ری گروتھ کا اس بالچر کی بیماری کے اندر اب یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پیازوں کے اندر مختلف اجزاء ایسے ہیں جو کہ اس چیز میں ہمیں مدد کر سکتے ہیں جیسے کہ اس کے اندر کوئرسٹین ہوتا ہے کوئرسٹین جو ہے انٹی انفلمیٹری ہوتا ہے انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اور بالچر کی بیماری کیونکہ آٹو ایمیون ڈیزیز کا شاخصانہ ہے اور آٹو ایمیون ڈیزیز جو ہے وہ انفلمیشن جسم میں بہت زیادہ پیدا کرتی ہے تو انٹی انفلمیٹری چیز اگر کوئی آپ کی ہوگی تو وہ اس کو بالچر کی جو بیماری ہے آپ کے جسم کے اندر اس کو دبانے میں کام آئے گی اسی طرح اس کے اندر سلفر ہوتا ہے اور سلفر جو ہے وہ ڈیٹاکسیفیکیشن کے کام آتا ہے پیاز جو ہے وہ انٹی میکروبیل ہوتے ہیں انٹی بیکٹیریل ہوتے ہیں انٹی انفلمیٹری ہوتے ہیں تو انہوں نے آپ کی گروت کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ڈی ایش ٹی لیولز ہائے ہوں تو سٹیڈیز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ بال گرنے کی بیماری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے مردوں کے اندر تو ڈی ایش ٹی لیولز کو یہ کم کرتا ہے اور آپ کے بالوں کی گروت میں یہ مدد کرتا ہے تو اب اس کو لینا کس طرح ہے اس کو لینا بڑا آسان ہے آپ ایک پیاز کٹنے درمیانہ پیاز اس کو آدھے میں کٹ لیں اور آپ اس کو ڈیریکٹلی سر پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کا رس جو ہے اس کا نکال کے آپ دن میں دو مرتبہ اس کو ان ایریاز پہ اپلائے کریں اور آپ چھے سے آٹھ ہفتوں کے بیچ میں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کے بہتر ریزلٹ ملیں گے تو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آرہ سے ضرور آگا کریں اور اپنی دوستوں اور اشہداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں